موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برا مہربان نہایت رہن والا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسول صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محنت کشکسان بیشک ملکوں کی قیام اور ان کے استحکام کے لئے زراعت سب سے اہم ستنوں میں سے ایک ہے یہ چوبہ غیظہ کی فرہمی اور بقدر ضرورت اس کی موجودگی کا زامن ہے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے کہ ہم نے یہ بات ریزوریوشن کی طرح آیا ہو جاتی ہے کہ زراعت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک سے زیادہ جگہوں پر اس کا ذکر فرمایا ہے ارشد باری تعالی ہے اور زمین میں مختلف قسم کی تکریہ ہے جو قریب قریب ہے اور انگورو کی بار ہے اور کیتیا اور کیجوری ہے اور ارشد باری تعالی ہے کہ انہوں نے ملاحظہ نہیں کیا کہ ہم پانی بنجر زمین کی طرف لے جاتے ہیں پھر ہم اس کے ذریعے سے کھیتی نکلتے ہیں اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں شریعت متحرہ نے زراعت کو عبادت کے زنگرے میں شامل فرمایا ہے جس سے کسان سواب کا حق دار تھیرتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان ایک درحت کا بودہ لگائے یا زمین میں بیش بوئے پھر اس سے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور جب ہی کھائے تو وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک پاپ اندی کے ساتھ کھیتی باری کرنے کی نصیحت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں بودہ یا درخت ہو تو اگر تم اس بودے کو لگا سکتے ہو تو لگاؤو زراعت کی عظمت کی وجہ سے اسلام نے اسے صدقات جریم میں شامل فرمایا ہے جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے بھچٹا رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کے مرنے کے بعد بھی ان کے اس عمل کا ثواب انہیں ملتا رہتا ہے جس نے کسی کو تعلیم دی اور وہ جس نے نہر کھو دی یا جس نے کنوا کھو دا اور وہ جس نے درخت لگایا اور جس نے مسجد بنائی اور وہ جس نے کسی کو قرآن کا وارث بنایا اور وہ جس نے ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ دی جو اس کے لئے اس کی وفات کے باستغفار طلب کرے کیونکہ کسان زندگی کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس سے وہ صرف خود ہی زندہ نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے معاشرے اور وطن کی بھلائی کرتے ہوئے مخلص زندگی گزارتا ہے محنتی کسان کا رتبہ بہت بلند ہے وہ ملک کی مضبوطی میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس کے استحکام کے لئے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اپنے ملک کے باشندوں کے لئے روزگار پائدہ کرتا ہے پس جس قوم کے پاس اپنی روزمرہ کی غزہ ہی نہ ہو تو وہ کبھی ثابت قدم نہیں رہ سکتی کسان زراعت میں اپنی محنت سے اپنے لئے اور اپنے وطن کے لئے بلند حوصلہ اور سچی قربانی سے کمیابی کا جہاندہ گارتا ہے اللہ رب العزب کی اس فرمان کی تعمیل کرتا ہے ہوئے کی ارشاد باری تاالا ہے اور فرمائے کی امل کرتا ہے پس اللہ تعالی اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا اور مومن دیکھیں گے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کا جننے والا ہے پس وہ تمہیں اس سے خبردار کرے گا جو تم کیا کرتے تھے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ عرض گزار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصہ میں برکت عطا فرما محنتی کسان بے ساختگی اور بغیر سوچ و بچار کے کام نہیں کرتا بلکہ وہ علم و عمل کے اسباب کو بروے کار لاتے ہوئے مکمل منصوب بندی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتا ہے قرآن کریم میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے وغعہ میں غروف فکر کرنے والے کی نظر اس ذرع معیشت کی منصوب بندی پر پرتی ہے جس کی بنیاد اللہ تعالی کے قریب نبی علیہ السلام نے رکھی کہ جب انہیں سچ خراب کے ذریعے اس غزائی بہران کا علم ہوا جو انقریب اس پورے علاقے کو اپنی لبیت میں لے لے گا تو انہوں نے اس بہران سے بچنے کا منصوبہ پیش کیا اور اسے نافذ کیا گیا پس یہ مصر اور اس کے آس پاس والے علاقوں کے لیے خیر و برکت کا باعث بنا جیسا کہ ارشاد عباری تعالی ہے قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك آمون فیه غوث الناس وفیه عصرون آپ نے فرمایا تم سات سال تک حسب دستور کشت کروگے جو تم کٹوگے اسے خوشوں میں رہنے دو مگر تم برا سا حسب ضرورت نکال لو جسے تم کھالو پھر اس خوشحالی کے بعد سات سال بہت سخت آئیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے زخیرہ کر رکھا ہوگا وہ کھا جائیں گے مگر تکورا سا جو تم محفوظ کر لوگے پھر اس عرصہ کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگوں کے لیے پانی پر سایا جائے گا اور اس سال وہ بھلو کا رس نکالیں گے محنتی کسان ہمیشہ اپنی زراعت کے حوالے سے اہل علم اور تجربہ کر لوگوں سے مشورہ کرتا ہے تاکہ وہ امدہ اور میاری اشیاء کی بیدوار کے ذریعے اپنے ملک و قوم کو نفع پوچھا سکے اللہ رب العزت کے اس فرمان کی تعمیر کرتے ہوئے کہ ارشد باری تعالی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بس اہل علم سے دریافت کرو اگر تم خود نہیں جانتے اور کجور کی بے باندکاری والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر بھی کرتے ہوئے کہ جب آپ نے فرمایا تم اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جاننے والے ہو پرادرانی اسلام بے شک محنت کشکستان محب وطن اور مخلش شہری ہوتا ہے اس کی یہ وطن پرستی انسازشوں کا مقبلہ کرنے میں اپنا پھر پور کردر ادا کرتی ہے جو اس ملک کی ذرعی زمینوں کو خلاق یا بنجر کرنے کی کوشش کریں یا اس پر ایسی تعمیرات کریں جو ملک کی ذرعی بیدوار میں کمی اور درامدات میں زیادتی کا سبب بنیں جس سے ملک پر بلا وجہ پوجھ پرے اور یہ ایسا نقصان ہے جس سے منع فرمایا گیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ کسی کو نقصان پھوچاؤ اور نہ خود کو کسی کو نقصان پھوچانے دو جیسا کہ محنتی کسان اپنی وطن پرستی کو مد نظر رکھتے ہوئے کھیتی کی کٹائے کے بعد اس کی بیدوار کو بغیر کسی تاخیر اور اجارہ داری کے خرید و فرخت کے لئے پیش کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ قیمت کا مطلبہ نہیں کرتا اور مقبل بازی میں خرید و فرخت نہیں کرتا اسلام نے اجارہ داری کی تمام صورتوں اور لوگوں کے لئے تنگی بیدہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجارہ داری کرنے والا خطاکار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے چالیس دن تک اجارہ داری کی تو وہ اللہ تعالی سے بری ہو گیا اور اللہ تعالی اس سے بیزار ہو گیا اے اللہ ہمارے ملک مصر اور دنیا کے تمام ملکوں کی حفاظت فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تعالی وبرکاتہ